اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے میرا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے شام چھے بجے سے ساتھ بجے تک میٹرو ون نیوز کے اوپر لذت بائی میٹرو میں آج ویک کا فرز ڈے ہے منڈے کا دن ہے اور میں نے سوچا آج کی شروعات جو ہے وہ آپ کی فرمائش سے ہی سٹارٹ کی جائے تو بہت پہلے کافی دن پہلے مجھے کالر نے فرمائش کی تھی خاؤسے کی تو میں نے سوچا کہ آج آپ کو کیوں نہ خاؤسے بنانا سکھایا جائے ویسے تو خاؤسے میں رمضان میں سکھا چکی ہوں لیکن وہ ہم نے برینڈ کے اس کے ساتھ بنایا تھا مسالوں کے ساتھ لیکن آج آپ گھر میں اپنے مسالوں کے ساتھ کس طرح خاؤسے بنا سکتے ہیں وہ میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی تو چلتے ہیں اپنے کاؤنٹر کی طرف اور وہاں چل کے میں بتاتی ہوں کہ آج جو ہم خاؤسے بنا رہے ہیں وہ کس طرح بنے گا اس میں کون کون سے انگریڈینٹس یوز ہوں گے اور ساتھ ساتھ وہ ہماری کالر جنہوں نے فرمائش کی تھی وہ امید ہے کہ دیکھ رہی ہوں گی کیونکہ بعد میں پھر کال آنے شروع ہو جاتی ہیں کہ بھائی وہ ہم سے جو ہے وہ شو مس ہو گیا تھا اور ہم نے دیکھا نہیں تو آپ پلیز اگر دیکھ رہی ہیں تو آپ غور سے دیکھ لی جائے گا اور باقی لوگ جن کو شوق تھا خاؤسے سیکھنے کا تو وہ بھی آج ریسیپی جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں تو خاؤسے کے لیے تھوڑی سی پرپریشن جو ہے وہ میں نے پہلے سے کر لی تھی جو میں ہمیشہ کر رہی ہوتی ہوں گے آپ کو پتا ہے کہ نیوز چینل ہے ٹائم لیمٹیڈ ہوتا ہے اور کبھی بھی بریکنگ نیوز آ جاتی ہے تو میں نہیں چاہتی کہ میرے جتنے دیکھنے والے ہیں ان کی ریسیپی جو ہے وہ مس ہو جائے یا پھر کوئی چیز بیچ میں سے رہ جائے تو اسی لیے میں شروع سے لے کے آخر تک ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے یہاں پہ میں نے سپیگٹیز لیے تھے جن کو میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا ہاف پیکٹ سپیگٹیز تھے اسی کونٹیٹی کو آپ ڈبل بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ سپیگٹیز بوائل کرنے میں نے رکھ دیا سپیگٹیز کے جو پیکٹ ہوتا ہے اس کے پیچھے انسٹرکشنز لکھی بھی ہوتی ہیں کہ کس طرح بوائل کرنا ہے نمک میں نے اس میں شامل کیا تھا تھوڑا سا آئل شامل کیا تھا آٹھ منٹ آپ نے اس کو جو ہے وہ بوائل کرنا ہے اس کے بعد آپ اس کو سٹرین کر دیں نکال دیں تھنڈا پانی جو نل کا پانی ہوتا ہے وہ آپ نے اس کے اوپر ڈالنا ہے تاکہ اس کی ہیٹ وغیرہ نکل جائے اور وہ آپس میں چپکے نہیں یہ ہو گیا یہاں پہ کڑی جو ہے یہ میں نے چڑھا دی تھی اور کڑی کے لیے میں نے کیا کیا تھا سب سے پہلے تو ریسیپی کارڈ سکرین پہ چل رہا ہوتا ہے تو وہاں سے آپ اس کے جو بھی کونٹیٹی وغیرہ ہے وہ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں میں بتا دیتی ہوں اس کے لیے میں نے یہاں پہ ہاف کپ بیسن لیا تھا ہاف کپ بیسن لینے کے بعد میں نے اس میں چار ٹیبل سپون دہی شامل کیا تھا ہاف کپ بیسن لیول کر کے بھر کے نہیں لینا ہے اور چار ٹیبل سپون بھر کے دہی لیا تھا میں نے نمک میں نے اس میں شامل کیا تھا ون ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ پسیوی لال مرچیں تھیں ون ٹی سپون اس کے علاوہ ایک ہری مرچ کو پیس کے میں نے اس میں شامل کیا ہے حلدی اس میں میں نے شامل کی ون ٹی سپون اور میں نے اس میں شامل کیا یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ کوکونٹ ملک پاوڈر ملتا ہے مارکٹ میں ٹھیک ہے اس کا کین بھی ملتا ہے کوکونٹ ملک کا وہ مجھے ملا نہیں تھا تو یہ ساشے تھا یہ دو ساشے میں نے اس میں ڈال دیئے تھے اور ہم نے اس میں پانی شامل کیا ساری چیزوں کو مکس کیا جتنا ہم کڑی کے لیے ڈالتے ہیں پانی اور اس کو آپ پکنے دیں گے کہ یہ تھوڑی سی اس میں تھکنس ہو جائے جب اس میں تھوڑی سی تھکنس ہو جائے گی بہت زیادہ آپ نے اس کو گاڑی نہیں کرنی ہے آپ نے اس کو اتنا لیکوڈی فارم میں رکھنا ہے اور یہاں پہ یہ کک ہو رہی ہے کیونکہ میں نے اس کو پہلے سے اس لیے چڑھا دیا تھا کہ اگر میں شو آپ لوگ کے سامنے کرتی تو پھر کیا ہوتا کہ کڑی میں کچھا پ ہر تک ہلکے ہلکے پکتی رہ گی ہمیں صرف اس کو نوڈلز کے اوپر ڈالنا ہوگا وہ میں لاسٹ میں چولہ بند کر کے جو ہے وہ ڈال دوں گی اور اس کے انگریڈینٹس دوبارہ سے بتا دیتی ہوں بیسن تھا اس میں ہاف کپ لیول کر کے بھر کے نہیں ڈالنا ہے ٹھیک ہے بیسن تھا اس میں اور اس میں میں نے دہی شامل کیا تھا چار ٹیبل سپون بھر کے کوکوناٹ ملک پاوڈر کے یہ دو ساشے پورے کھول کے وہ میں نے اس میں شامل کر دیئے تھے نمک میں نے اس میں شامل کیا تھا ون ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر تھا اس میں ون ٹی سپون اس کے علاوہ ہم نے اس میں شامل کیا تھا تھوڑا سا اس میں میں نے شامل کیا تھا ہری میرچ ایک ہری میرچ کو پیس کے یہ چل گیا اس میں یہ ساشے دو میں نے ڈالے تھے تمام چیزوں کو اچھا سا آپ نے مکس کرنا ہے پہلے پانی شامل کرنا ہے اتنا کہ لیکوٹ فارم میں آجا پھر آپ نے اس کو پکانے کے لیے رکھ دینا یہاں پہ جو ہمارے سپیگٹیز ہیں وہ بھی بوائل ہو رہے ہیں اور جو ہماری کڑی ہے اس کو میں دوسرے چولے پہ شفٹ کروں گی اور جو ہم اس کا چکن کے ساتھ گریوی بنائیں گے چکن کے ساتھ جو مسالہ بنائیں گے اس کی طرف آ جاتے ہیں اس کے لیے میں یہاں پہ کیا کروں گی سب سے پہلے میرے پاس کڑھائی ہے اس کو میں ادر شفٹ کرتی ہوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا جو مسالہ بنے گا وہ کس طرح بنے گا اس کو ہم یہاں رکھ دیتے ہیں یہ پکتا رہے گا یہاں پہ اور کڑھائی کو ہم یہاں رکھیں گے کالر بھی ہیں ان سے بات کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم علیکم اسلام کیسی ہیں فرزانہ میں ٹھیک ہوں کون بات کر رہی ہیں کہاں سے میں لبنا بات کر رہی ہوں ملیے سے لبنا غصیم جی لبنا کیا کہیں گے مجھے آپ سے ایک فرمائش کرنی تھی میم جی کیجئے آپ نے ایک نام سناؤ کا خشکش جو ہم لوگ کفتوں میں اور مختلف چیزوں میں ہم ڈالتے ہیں جی تو اس کا ایک سالن بنتا ہے خشکش کا سالن تیس کے بنتا ہے جی تو وہ مجھے آپ ایسا بھی بتا سکتی ہے میں آپ کو بنانا سکھا دوں گی شو پہ ٹھیک ہے ہاں وہ ہی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے آپ بنانا بتا دیجے پلیس اور ایک اور چیز تھی جی جی بولی کہ آپ ہمیں مجھے نا اوٹلی کے والا پلاو بنتا ہے جس کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے اوریجنل سی وہ والی بھی چیز بتائیے گا میں سکھا دوں گا ٹھیک ہے ٹھینکیو سو مچ ٹھینکیو اللہ حافظ اچھا یہاں پہ میں نے ٹھری ٹیبل سپون آئل شامل کیا ہے اور اس میں ہم کیا کریں گے چکن ہے میرے پاس آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی بوٹیاں نظر آ رہی ہوں گی بلکل چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کھاؤ سے کیا آپ چکن والے سے کہیں گے کھاؤ سے کی بوٹیاں بنا دیں تو وہ ویسے ہی بنا دے گا اگر آپ کے چکن والے کو پتا ہوں گی چیزیں تو میں نے ایک پاو چکن لی ہے آپ بیف کا بھی بنا سکتے ہیں ایک پاو آدھا کلو جتنی کانٹی آپ بنانا چاہ رہے ہیں اور جو پروسیجر میں یہاں کر رہی ہوں سیم ایز ایٹ از آپ نے وہی کرنا ہے لیکن آپ نے اس کا کوکنگ ٹائم جو ہے وہ بڑھا دینا ہے تاکہ گوش گل جائے چی طرح سے یہاں تو چکن ہے یہ تو فوراں ہو جائے گی تو اس کو اتنا ٹائم نہیں لگے گا آپ نے بیف کو ٹائم دینا ہے گلانے کے لیے جو بھی اس کا ٹائمنگ ہوتے ہیں گلانے کے تھری ٹیبل سپون اوائل شامل کر دیا اس میں میں نے چکن شامل کر دوں گی یہاں پہ ایک پاو چکن ہے یہ اس میں چلی گئی اس کو مکس کریں گے اور ساتھ ہی میں اس میں شامل کر دوں گی ون ٹی سپون مرے پاس یہاں لہسن ادرک کا پیسٹ ہے یہ اس میں چلا جائے گا لہسن ادرک کا پیسٹ اس میں چلا گیا یہ ڈال کے اچھا سا مکس کرنا ہے اور پھر اس کے بعد جب یہ ساٹے ہو جائے گا چکن کا کلر چینج ہو جائے گا تو میں اس میں شامل کروں گی پسی ہوئی لال مرچیں اس میں جائیں گی ون ٹی سپون نمک اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ ڈالوں گی اگر آپ اپنے تیسٹ کے ساپ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں زیرہ جائے گا پساوہ دھنیا جائے گا گرم مسالہ پاودر جائے گا اور یہاں جگ میں میرے پاس دو ٹیمارٹر درمیانے سائز کے اور اگر بڑا ہے تو آپ نے ایک لینا ہے ایک ٹیمارٹر پیاس 3 ٹیبل سپون تلیوی اور ایک ہری مرچ کو میں نے بلینڈ کر کے پیس لیا تھا وہ میں اس میں شامل کروں گی میں یہاں پہ چکن فرائی کر رہی ہوں کچھ بھی نہیں کروں گی بریک کا ٹائم ہو گیا ہے آپ نے کہیں نہیں جانے دیکھتے رہیے لذہت بائمیٹ ویلکم بیک بریک سے واپس آ چکے ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے میں بنا رہی تھی کھاوسے اور کھاوسے کے لیے کڑی جو ہے وہ یہاں پک رہی ہے کک ہو رہی ہے مستقل اور چکن کے لیے میں نے کچھ بھی نہیں کیا بریک میں آپ لوگ کے سامنے میں نے 3 ٹیبل سپون آئل شامل کیا تھا چکن تھی ایک پاؤ اور اس کے اس طرح سے یہ چھوٹے چھوٹے پیسز ہوئے تھے یہ میں نے شامل کیا ساتھ ہی میں نے اس کے شامل کر دیا تھا 1 ٹی سپون لیسن ادھرک کا پیسٹ اب میں اس میں شامل کروں گی پسی ہوئی لال مرچے 1 ٹی سپون پساوہ دھنیا سفیز زیرا 1 ٹی سپون پساوہ گرم مسالہ اس میں جائے گا 1⁄2 ٹی سپون حلدی اس میں چلی جائے گی 1⁄4 ٹی سپون اس کے علاوہ جو ہم نے یہ پیسٹ بنایا تھا جو ایک بڑے سائز کا ٹیمانٹر تھا اس کا 3 ٹی سپون لیول کر کے تلی ہوئی پیاس تھی وہ اور ایک ادد ہری مرچوں کو میں نے بلینڈر میں ڈال کے پیسٹ لیا تھا اور یہ اس طرح کا یہ پیسٹ بن گیا تھا یہ دیکھ لیں یہ اس طرح کا یہ پیسٹ بن گیا تھا یہ سارا میں اس میں شامل کر دوں گی ڈالنے کے بعد اچھا سا میکس کرنا ہے تھوڑا سا میں اس میں پانی شامل کروں گی یہ مسالہ جو ہے وہ جلے نہیں یہ آپ نے کرنا ہے اچھا سا میکس اس کو بھوننا ہے کیونکہ چکن تو آپ کو پتا ہے کہ اتنی چھوٹی ہے فرائنگ میں ہی وہ گل گئی ہے تو اس کو اتنا زیادہ گلانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر اس کی جگہ بیف ہوتا تو آپ نے پانی زیادہ شامل کرنا تھا یہی سب کچھ کر کے اور آپ نے کور کر دینا تھا اتنی دیر کے بیف جو ہے وہ گل جائے لیکن بیف کی بوٹیاں آپ نے اتنی ہی چھوٹی رکھنی ہے بہت زیادہ بڑی نہیں رکھنی ہے اور میں اس میں نمک شامل کروں گی تقریبا ون ٹی سپون چلا گیا اس میں یہ ڈالنے کے بعد آپ نے اچھا سا اس کو اس کی بھونائی کرنی ہے کہ اوئل تھوڑا سا جو ہے جب ہم بھونائی کرتے ہیں تو اوئل اوپر آجائے اس طرح سے اور کڑی ہماری یہاں پک رہی ہے اب اس کی گارنشنگ کے لئے جو چیزیں جائیں گی اس میں گارنشنگ میں آپ کو یہاں تلی ہوئی پیاز نظر آ رہی ہوگی بوائلڈ ایگ یعنی ابلے وے انڈے نظر آ رہے ہوں گے اور یہ اس طرح کے فنگر چپس ہوتے ہیں جس کو سلمس بھی کہتے ہیں یا بیکری سے آپ اس طرح کے لے لیں وہ آپ کو مل جائیں گے ساتھ گارنشنگ میں لیمو جائے گا ہر ادھنیا جائے گا ہری مرچیں جائیں گے اس کے علاوہ چارٹ مسالہ ہم اس کے اوپر شامل کریں گے تو بہت سارے اس کے جو سارے لوازمات ہوتے ہیں اچھا بہت سارے لوگ اس پر ہری پیاز بھی جاتی ہے اس وقت تھی نہیں میرے پاس تو لین ہی میں نے تو وہ بھول گئی تھی میں تو وہ بھی آپ اس پر گارنش ہری پیاز سے کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ اس کے اوپر تلیہ و لسن بہت سارے لوگ تلیہ و لسن جو فرائیڈ لسن ہوتا ہے وہ شامل کرتے ہیں وہ بھی بہت اچھا مزا دیتا ہے اور اب تو تلا والسن بزار میں ویسے ہی بنا بنایا مل جاتا ہے تو اب اس کا بھی مسئلہ نہیں ہے اور اگر آپ گھر میں فرائی کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ ہماری ریسپی میں نے آپ کو جو ہے وہ ریکیپ کر دی ہے کڑی کا دوبارہ سے بتا دیتی ہوں وہ ہمارے ویورز جنہوں نے بھی جوئن کیا ہے جو ہم نے کڑی شروع ہونے سے پہلے ہی میں نے چڑا دی تھی اس میں میں نے کیا کیا تھا میں نے لیا تھا چار ٹیبل سپون بھر کے بیسن یا ہاف کپ آپ بیسن لے لیجئے لیول کر کے بہت زیادہ نہیں لینا ہے اور اس میں میں نے شامل کیا تھا چار ٹیبل سپون دہی بھر کے اسی طرح اس کے ساتھ ہم نے شامل کر دیا تھا ایک ہی پتیلی میں ایک ہی ساس پین میں آپ نے یہ تمام چیزیں شامل کرنی ہیں دہی ہو گیا بیسن ہو گیا یہ ساشے میں نے لیا تھا کوکونٹ ملک پاوڈر کا یہ دو ساشے میں نے کھول کے اس میں شامل کر دیئے تھے اگر یہ نہ ہو تو کوکونٹ ملک کا کین ملتا ہے تو ایک پورا کین آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہم نے شامل کیا تھا نمک شامل کیا تھا اور پسیوی لال مرچ شامل کی تھی میں نے ایک ہری مرچ پسیوی شامل کی تھی یہ تمام چیزیں ہم نے کڑی کا جو مکسٹر تھا اس میں شامل کی پانی شامل کیا اور اس کو ہم نے کوک ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اور کڑی یہاں پہ مستقل جو ہے وہ پک رہی ہے کوک ہو رہی ہے اور لاسٹ میں میں اس کا چولہ بند کروں گی جب تک یہ پکتی رہ گی اور ہماری جو چکن کی گریوی ہے وہ بھی یہاں تیار ہو چکی ہے بس اس کو میں بھون رہی ہوں تاکہ مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح سے بھون جائے آئل آپ نے بہت زیادہ نہیں اس میں شامل کرنا کیونکہ پھر ایسی چیزوں میں آئل بہت برا لگتا ہے وہ سالن نہیں ہے وہ نہ پھر کیا ہوگا کہ آپ کی جو ہی گریوی ہوگی اس میں آئل نکلنا شروع ہو جائے گا تو وہ بہت برا لگتا ہے پھر اچھا اور جو سپیگٹیز تھے ہاف پیکٹ لیے تھے آپ چاہیں تو پورا بھی لے سکتے ہیں اس کو میں نے بوائل کر کے سٹرین کر دیا اس کو میں بھی ڈش میں نکالوں گی بریک میں اور اس کے اوپر ہم ساری اسیمبلنگ کریں گے اپنی جو بھی ہماری یہ چکن کی گریوی ہے کری ہے اور اس کے علاوہ جو ہم اس پہ گانڈشنگ کریں گے وہ تمام چیزیں ہم اس کے اوپر شامل کریں گے اس کے علاوہ ریسی پی کارڈ بھی ہماری سکرین پہ چل رہا ہوتا ہے آپ نے کوئی چیز آپ سے مس ہو جاتی ہے انگریڈینٹس وغیرہ تو آپ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ ہمارا شو رات میں یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو جاتا ہے میٹرو ون نیوز کا یوٹیوب چینل ہے وہاں جائیے گا لذت بھائی میٹرو ٹائپ کیجئے گا تو یہی شو آپ رات میں آرام سے دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ فیس بک کا جو میرا پیج کا لنک ہے وہ بھی سکرین پہ چل رہا ہوتا ہے تو میرے پیج پہ جائیے اس کو لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تو وہاں بھی آپ کو بہت ساری جو میری اکٹیوٹیز ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گی اس کے علاوہ یوٹیوب کا جو میرا چینل ہے وہ بھی شیف فرزانہ کچن کے ہی نام سے ہے وہاں جائیے اس کو سبسکرائب کیجئے وہاں بہت ساری ویڈیوز کھانے کی بہت ساری ویڈیوز وہاں اپلوڈ ہوئی نہیں ہیں تو کبھی اگر آپ کچھ بنانا چاہتے ہیں کوئی نئی چیز جو میں نے شو پہ نہیں بنائی ہے تو وہاں سے آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں وہاں سے ریسیپی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں یہ کولر ہیں ان سے بات کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم ڈراؤپ ہو گئی لائن تھوڑا سا میں سا پانی شامل کروں گی بلکل تھوڑا سا اور امید ہے آپ لوگوں کا ویکنڈ جو ہے وہ اچھا گزرا ہوگا اور ویکنڈ پہ ویسے اگر آپ کو ٹائم نہ ملے پورا ویک کوئی چیز بنانے کا یا ٹرائے کرنے کا تو ویکنڈ ایک ایسا ہوتا ہے کہ جس میں تمام گھر کے افراج جو ہیں وہ گھر پہ ہوتے ہیں سیٹرڈے آفیسز کی زیادہ تر آفیسز کی چھٹی ہوتی ہے اور سنڈے تو سب ہوتے ہی گھر پہ ہیں تو آپ ریسیپی ضرور ٹرائے کیا کریں اور پھر جب ہفتہ شروع ہوا کرے نیا ویک شروع ہوا کرے تو اس میں آپ بتایا کریں کال کر کے کہ آپ نے کون سی ریسیپی ٹرائے کی ہے کون سی نہیں کی تو مجھے بڑی خوشی ہوتی جب آپ لوگ ریسیپی ٹرائے کرتے ہیں اچھا یہاں پہ ہمارا جو چکن کی گریوی ہے وہ بھی تیار ہو چکی ہے آپ اس میں کونٹیٹی بڑھا سکتے ہیں میں تو کم کونٹیٹی میں بنا رہی ہوں آپ چکن آدھا کلو بھی لے سکتے ہیں آپ بیف آدھا کلو بھی لے سکتے ہیں کری کی کونٹیٹی آپ بڑھا سکتے ہیں سپیگٹیز کی کونٹیٹی آپ بڑھا سکتے ہیں اگر آپ کسی دعوت میں رکھ رہے ہیں تو آپ اسی کو ڈبل کر لیں سپائسز آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں نمک میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ڈبل نہیں کرنا ہوتا ہے نمک کو کہ میں اگر کہہ رہی ہوں کہ سپائسز آپ بڑھا سکتے ہیں کونٹیٹی آپ نوڈلز کی کری کی بڑھا سکتے ہیں لیکن نمک کیسی چیز اگر آپ نے ڈبل کر دیے تو بہت کڑو ہو جائے گا نمک آپ نے جتنی میں نے کونٹیٹی بتائی ہے اس سے تھوڑا سا آپ نے بڑھا کے ڈالنا ہے لیکن اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس طرح سے انڈے میں نے بوائل کیے ہوئے ہیں انڈے ہم اس پہ جو ہے وہ رکھیں گے اوپر جب ہم اپنا پورا پلیٹر بنائیں گے تو اس کے اوپر ہم انڈے بھی گارنش کریں گے تو جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ اس کے اوپر پاکڑی بھی ڈال سکتے ہیں چپس بھی ڈال سکتے ہیں سادے والے یا مرچوں والے جو ویسے نارمل چپس آتے ہیں بیکری کے وہ آپ ڈال سکتے ہیں اس طرح کے سلمز آپ ڈال سکتے ہیں اور تلا والسن آپ اس پہ گارنش کریں جتنی زیادہ گارنشنگ ہوتی ہے تو نہ مزے کا لگتا ہے اور چاٹ مسالہ آپ اس پہ ڈال کے کھائیں ہری مرچیں ہوتی ہیں لیمن ہوتا ہے تو یہ بڑا سپائیسی سا بڑے مزے کا لگتا ہے اور جب تک ایسی چیزیں سپائیسی نہ ہو تو مزہ نہیں آتا تو اس کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے پھر اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے اچھا چکن ہماری یہاں تیار ہو گئی ہے فلیم میں نے آف کر دیا ہے قریب ہی ہماری پکرے یہ تیار ہے تقریباً شو کے انڈ پہ ہی میں اس کو نکالوں گی اور چیزیں جو ہے وہ ہم اپنی سائیڈ میں کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا جو کاؤنٹر ہے وہ صاف ہو جائے اور اس پیگٹیز نے بوائل کر لیے تھے اور اس کو بھی ہم نے جو ہے وہ سٹرین کر کے رکھ دیا ہے بریک میں میں اسے ڈش میں نکال لوں گی پھیلا کے رکھ دوں گی اچھا یہ چیزیں جو ہیں اگر آپ زیادہ کانٹیٹی میں بنا رہے ہیں تو آپ کے پاس کوئی پائریکس کی ڈش ہو یا کوئی گہری ڈش ہو اس میں بڑے سائز کی ریکٹانگلر سائز کی یا سکوئر میں ہو یا راؤنڈ میں ہو گارنشنگ کی آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں اور آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ انڈیویجول ساری چیزیں رکھ دیں یعنی ایک بول میں آپ نے نوڈلز سپیگٹیز رکھ دیے ایک میں آپ نے چکن کی گریوی رکھ دی ایک میں آپ نے کڑی رکھ دی اور ایک آپ پورا جو پلیٹر ہے اس کا بنا لے جو گارنشنگ کا ہے تو وہ سب کیا ہوتا ہے ہماری تیار ہیں تقریبا ساری چیزیں تیار ہیں صرف مجھے اسیمبلنگ کرنی ہے بریک کا ٹائم ہو گیا ہے آپ نے کہیں نہیں جانا ہے دیکھتے رہیے لذت بیر میٹرو ویلکم بیک بریک سے واپس آ چکے ہوں بریک پر جانے سے پہلے میں بنا رہی تھی کھاؤ سے جو تیار ہو چکے اور یہاں کی جو اس کی گارنیشنگ بغیر ہے وہ بھی سب میں نے کاٹ کے رکھ دی اب سب ہمیں اسیمبلنگ کرنی ہے اچھا اسپیگٹیز جو یہ بوائل کیے تھے یہ میں نے پلیٹر میں جو ہمارے ڈش تھی اس پر بچھا دیئے ہیں سب سے پہلے اس کے اوپر میں کیا شامل کروں گی اچھا چولا میں اب بند کرنی ہوں کری کا اس ٹائم پہ ہماری کری جو تیار ہو چکی ہے یہ جو کری ہے اس کے اوپر میں ڈالوں گی پوری آپ نے اچھی طرح سے پور کرنی ہے اس کے اوپر جی برمیز ڈش بھی کلاتی ہے میم نی بھی اور دونوں کے الگ طریقے ہوتے ہیں بنانے گے بہت سارے لوگ اس کو کری کے سٹائل میں جو ہم دہی سے بنا رہے ہوتے ویسے بناتے ہیں اور جو اصل یہ بنتی ہے وہ کوکوناٹ ملک سے بنتی ہے اچھا یہاں پہ ہم نے نوڈلز کے اوپر سپیگٹیز کے اوپر کری ڈال یہ ہم نے اس میں ڈال دیا ٹھیک ہے اب میں اس میں شامل کروں گی میرے پاس یہاں پہ تھوڑا سا ہرہ دھنیا ہے یہ ہم اس پہ رکھیں گے جو بوائل ایگ ہیں یہ میں رکھوں گی اور اگر آپ الگ انڈیویجول رکھ رہے ہیں تو آپ ویسے بھی اس کو رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ فرائیڈ انین یہ اس کے اوپر چلی جائے گی تلیوی پیاس بہت مزیقی لگتی ہے اس پہ ساتھ جو ہے وہ گارلک تلاوہ وہ بہت اچھا لگتا ہے ہری مرچیں یہ اس پہ جائیں گی اس کے علاوہ جو اور اس کے بعد اس کے نکالنے کے بعد اگر آپ کو اپنی پلیٹ میں کم لگے کری یا کوئی تھی تو آپ اوپر سے شامل کر سکتے ہیں لیمن میں نے اس طرح کر دیا اور ایک چیز اور میں نے نکال دی چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ جو ہے وہ ہم اس کے اوپر سپرنکل کریں گے انڈوں پہ بھی چھڑک سکتے چاٹ مسالہ اس طرح سے چاٹ مسالہ میں نے شامل کر دیا تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور میں اس کے اوپر ہلکا سا ڈال دوں گے یہاں پہ ہماری جو ریسیپی ہے یہ تیار ہو چکی اس کو لے کے چلتے ہیں اپنے تو اس کو آپ نے ٹرائ ضرور کرنا ہے اور پھر اپنا فیڈبیک ضرور دینا ہے کوئی بھی چیز مس ہو گئی ہو تو رات میں ہمارا شو یوٹیوب چینل ہے میٹرو ون نیوز کس پہ اپلوڈ ہو جاتا ہے تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اگلے دن ریپیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو ریسیپی کو ٹرائ ضرور کرنا ہے اپنا فیڈبیک ضرور دینا ہے انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی بہت ہی مزیدار ریسیپی کے ساتھ اس وقت تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ